اسلام علیکم ویڈیوز آج سے ہم نئی ویڈیوز سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں پی پی ایسی کے پاسٹ پیپرز کو ڈسکس کیا جائے گا جو جو امپارٹنٹ کویسٹن آئے ہیں پی پی ایسی پاسٹ پیپرز میں وہ سارے ان ویڈیوز میں ڈسکس ہوں گے یہ آفولی بیس سے پچیس ویڈیوز ہوں گی تو اس سلسلے کی یہ پہلی ویڈیو ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ امپارٹنٹ کویسٹن جو پاسٹ پیپرز میں آئے ہیں ریپیٹ ہوئے ہیں پی پی ایسی پاسٹ پیپرز میں وہ سارے ڈسکس کریں گے اور آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ بھی آپ اگر کور کریں تو جتنے بھی امپارٹنٹ کویسٹن پاسٹ پیپرز میں پوچھے گئے ہیں وہ سارے آپ کے کور ہو جائیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس میں جو اولڈیسٹ مغل مانومنٹ ہے ان پاکستان وہ وا گارڈنز ہے وا گارڈنز کو اولڈیسٹ مغل مانومنٹ کہتے ہیں پاکستان میں اور ہرن منار شیخوپورا میں ہے ہرن منار شیخوپورا میں ہے ہرن منار بلٹ بائی جہانگیر جہانگیر نے بنوایا تھا منومنٹو پیٹ ڈیئر منس راج اس کی جو ڈیئر تھی منس راج پیٹ تھا ڈیئر منس راج اس کی میمری میں اس نے بنایا تھا ہرن منار اور شیر شاہ سوری جس کا اصل نام فرید خان تھا اس نے انڈیا کو رول کیا پندرہ سو چالیس سے پینتالیس تک جبکہ سوری ڈائنسٹی جو انڈیا میں رہی وہ پندرہ سو چالیس سے لے کر پندرہ سو پچپن تک رہی یہ پندرہ سال کے لیے رہی شیر شاہ سوری کے فادر کا نام تھا میاں حسن خان سوری اور شیر شاہ سوری کا جو ٹام ہے وہ ہے سسا رام انڈیا میں ڈسٹرک روتاس بیسیکلی شیر شاہ سوری سسا رام انڈیا سے بلانگ کرتا تھا اور ریور امود دریاء فلوز تھرور سنٹرل ایشیا ریور امود دریاء سنٹرل ایشیا میں ہے اور یہ کویسچن بھی کافی دفعہ آیا ہے پی پی ایسی پاسٹ پیپر میں ڈیورن لائن ٹریٹی واس سائنڈ آن یہ ڈیورن لائن جو ٹریٹی ہے یہ بارہ نومبر اٹھارہ سو ترینوے کو سائن ہوئی اور یہ ٹریٹی تھی بٹوین سر مورٹی مار ڈیورن اور عبد الرحمان خان کے درمیان تو یہ تھے کچھ کویسچن اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے آریہ سماج کا فاؤنڈر تھا دیانت سرسوتی اپریل سیون اٹھارہ سو پچھتر کو آریہ سماج کی بنیاد رکھے دیانت سرسوتی نے اور سیز فائر لائن بکیم ایل او سی جو سیز فائر لائن تھی انڈیا اور پاکستان میں جو کشمیر میں جو نائنٹین فورٹی ایٹ فورٹی نائن میں ڈراغ کی گئی اس کو شملہ ایگریمنٹ میں ایل او سی کا نام دے دیا گیا لائن آف کنٹرول کا پاناما کنال کنیکٹس پاناما کنال اسٹ اٹلانٹک اور پیسیفک ایوشن کو کنیکٹ کرتی ہے اور ٹینگو ٹاور is a mountain peak in پاکستان یہ کویسٹن ہے کہ ٹینگو ٹاور کیا ہے تو یہ mountain peak ہے پاکستان میں جانڈیس ایفیکٹس لیور جو جانڈیس ہے وہ لیور کو ایفیکٹ کرتا ہے اور فرسٹ فیفا ورلڈ کپ جو ہے وہ یورو گوئے میں ہوا تھا انیس سو تیس میں اور فائنل میں یورو گوئے نے ارجنٹینہ کو چار دو سے ارائیا تھا فرسٹ افیشل فوٹبال میچ جو ہے وہ ایٹین سیونٹی ٹو میں ہوا تھا انگلینڈ اور سکارٹلینڈ کے درمیان اور جو اس کے بعد ہے بائل جوس اس سیکریٹڈ بائی بائل جوس لیور سیکریٹ کرتا ہے سیکریٹڈ بائی لیور اس کے بعد ہمارے پاس ہیں موبائل فون انوینٹڈ بائی مارٹن کوپر یہ نائنٹین سیونٹی ٹری میں انوینٹ ہوا تھا مارٹن کوپر نے کیا تھا لویسٹ پوائنٹ آنار تھا ڈیڈ سی اور اسمرہ اس دی کیپٹل آف ایریٹریہ اسمرہ ایریٹریہ کا کیپٹل ہے آفیس آف امبرز مین فرسٹ کریئیٹڈ ان سویڈن جو آمبرز مین کا آفیس ہے وہ پہلی دفعہ سویڈن میں بنا تھا اور اس کے بعد ہے الیکزنڈریا اس دی سی پورٹ آف ایجپٹ الیکزنڈریا ایجپٹ کی سی پورٹ ہے اور ٹارٹس جو ہے وہ سیریہ کی سی پورٹ ہے ورلڈز لارجسٹ گلیشیر لیمبرٹ ہے اور اس کے بعد ہے ڈسکوری آف ریڈیم انیٹین نائنٹی ایٹھ لیڈ ٹو انوینشن آف ایکس ری مشین یہ کوئسٹن ہے کہ کیا کس کی انوینشن میں اس نے رول پلے کیا تو وہ ہے انوینشن آف ایکس ری مشین ڈرائگن ایر ایر لائن آف ہانگ کانگ اور ابن بطوتا بلانگ ٹو مراکو ابن بطوتا جو ہے وہ مراکو سے بلانگ کلتا تھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس جو کوئسٹن ہے وہ ہیں آل انڈیا مسلم لیگ وان لارجس نمبر آف سیٹس ان نائنٹین تھرٹی سیون تو نائنٹین تھرٹی سیون کے الیکشن تھے اس میں یونائٹڈ پروینسز سے مسلم لیگ نے زیادہ سیٹس لی اور جو ٹوٹل نمبر آف پروینسز تھے وہ الیون تھے جو نائنٹین تھرٹی سیون کے الیکشن اس میں ٹوٹل جو پروینسز تھے الیون تھے اور مسلم لیگ نے سب سے زیادہ جو سیٹس لی وہ یو پی سے لی تھی یونائٹڈ پروینسز سے کیبنٹ مشن کو لیڈ کیا تھا سرپیتھک لارنس نے اور فاطمہ جناہ نے 1938 میں مسلم لیگ کو جائن کیا پٹنا سیشن میں لیاقت علی خان نے 1923 کو مسلم لیگ کو جائن کیا اور جو انٹیرم گورنمنٹ بنی تھی 1946 میں اس میں ہیلتھ منسٹر تھے گزنفر علی خان ویلاسٹی آف لائٹ اس گریٹر دن ویلاسٹی آف ساؤنڈ یہ البیرونی نے اس کو ڈیٹرمن کیا تھا اور لاغریتم کو انوینٹ کیا تھا ابن یونس مصری نیے پائینئر آف کیمسٹری ہم کہتے ہیں جو پائینئر آف کیمسٹری وہ جابر بن حیان ہے اور موسٹ آبنڈنٹ ایلمینٹ ان یونیورس ہے ہائیڈروجن جو یونیورس میں ایільمنٹ ہے وہ ہائیڈروجن ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہے ہمارے پاس سن اس کا موسٹ پارٹ ہائیڈروجن سے بنائے تو اس لیے وہی ابنڈنٹ الیمنٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس موسٹ آبنڈنٹ الیمنٹ in آرٹھ سکرسٹ آرٹھ سکرسٹ میں ایکسیجن most abundant ہے اور most abundant metal اگر دیکھا جائے element oxygen ہے لیکن metal دیکھا جائے تو وہ aluminium ہے اور gas lighter than air air سے lighter جو gas ہے وہ ammonia ہے اور synthetic fiber known as artificial silk artificial silk جو synthetic fiber ہے اس ریان ہے اس کو artificial silk بھی کہتے ہیں electric current is measured by emitter اور red cross was founded by jean henry ڈیونٹ نے founder ہے red cross کا 1863 میں homer was a great poet of greek homer greek کا great poet تھا اور first modern جو olympic games تھی وہ 1896 میں ایتھنز میں ہوئی تھی swithling cup table tennis میں دیا جاتا ہے اور headquarters of gulf cooperation council جو ہے وہ ریاض میں ہے ریاض سعودی عربیہ جو gulf cooperation council اس کا headquarters ریاض سعودی عربیہ میں ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے داسو ڈیم اٹ انڈس ریور وہ کے پی کے میں ابھی ریسنٹلی اس پہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے وہ attack کا تو داسو ڈیم کے پی کے میں ہے اور after independence جو فاسٹ ریڈیو سٹیشن بنایا گیا تھا وہ کراچی میں بنایا گیا تھا اور smallest ocean ہمارا جو world میں smallest ocean ہے وہ architect ہے چناب فارمولا to resolve کشمی ریشو یا چناب فارمولا دیا تھا سار عبدالقیوم خان نے اور جو پاکستان سٹینڈر ٹائم ہے یہ suggest کیا تھا پروفیسر محمد انور نے attack fort was constructed by اکبر attack fort اکبر کے دور میں بنا تھا پندرہ سو اکاسی سے پندرہ سو ترسی کے ریجن میں attack fort was constructed under supervision of خاجہ شمس الدین خوافی خاجہ شمس الدین خوافی کی سپرویئن میں بنا تھا اور جو average human brain weight ہے وہ forty eight ounce ہے اگر human کو دیکھا جائے جبکہ average human male brain weight دیکھا جائے تو وہ forty nine ounce ہے اور female forty six ounces ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے نسیم حمید جو وہ famous athlete ہیں اور آرثر ایشہ is famous in the field آرثر ایشہ تینس کے player ہیں وہ اس میں famous ہیں علامہ اکبال did پی ایس ڈی فرام میونک میونک جرمنی سے انہوں نے پی ایس ڈی کی تھی اور جو پر لابر پر attack ہوا تھا سیونڈ دسمبر نائنٹین فورٹی وان میں ہوا تھا جاپان نے attack کیا تھا سات دسمبر نائنٹین فورٹی وان جس کے بعد یو ایس ورلڈ وار میں انٹر ہوا تھا سیکنڈ میں اور capital اف امید امپیر امید امپیر کا capital دمشق تھا اور age of حضرت ابراہیم علیہ السلام as at birth of حضرت اسماعیل جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برد ہوئی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی age eighty six years تھی first wife of قائد عظم was ایمی بائی جنا اور سوات دیر چترال یہ جو سٹیٹس تھی added in nwfp added in پاکستان یہ 28th july 1969 28th july 1969 کو یہ nwfp یا kpk میں add ہوئی تھی سواد دیر چترال کی سٹیٹس treaty of sringa patam with tipu sultan یہ sringa patam کی جو treaty ہے tipu sultan اور lord karnvalis کے درمیان ہوئی تھی اور ہانگ کانگ last governor general ہے crisp pattern جو last governor general تھا انکہ انکہ وہ crisp pattern تھا یہ ہمارے آج کی جو ویڈیو اس میں کچھ questions تھے important جو past paper میں discuss کیے گئے ہیں یہ total 20 سے 25 ویڈیوز ہوں گی جس میں ہم جتنے بھی past paper میں پی پی ایس سی نے کہ past paper میں important questions ہوئے ہیں وہ discuss کریں گے یہ آج کی اس کی پہلی ویڈیو مزید ویڈیوز ساتھ اپلوڈ ہوتی جائیں گی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئیں گی ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ and thank you for watching the video